ہمارے ساتھ دو بہتی موزز مہمان موجود ہیں میں ان کا تعریف کراتا چلوں ہمیں جوئن کریں گی پیپلز پارٹی کی مرکز رہنما اور صاحب کا وزیر اطلاع جناب شریر رحمان صاحبہ اور ملتان سے ہمیں جوئن کریں گے پی ایمل این کے بہتی موزز ممبر ہیں وفاقی وزیر بھی ہیں جناب جعوید حاشمی صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا شریف میں آپ سے یہ بات شروع کرتا ہوں جو میں یہ انٹرڈکشن دے رہا تھا میں صرف آج کیونکہ ہمارے پاس ہمشہ ٹائم کم ہوتا ہے میں بلکل فوکس صرف یہ جاننا چاہتا ہوں یہ اگر کہا جائے کہ آج کے روز اگر جناب وزیر اعظم صاحب یوسف رضا گلانی اور جناب میاں نواز شریف صاحب ساتھ کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ کل سے پاکستان کے کسی بھی تھانے میں تشدد نہیں ہوگا تو یہ بند ہو سکتا ہے پاس صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو آفرین کہوں گی کہ آپ نے اس مسئلے کو اجازت کیا اس کو اہمیت دی اور اس کو پیچھے نہیں چھوڑ دیا جیسے بہت سے ایسے آپ نے دس ہزار کی بات کی ہے دس ہزار سے کہیں زیادہ ہو رہے ہیں اور اس بات کو رونما کیا میں سمجھتی ہوں ہم سب کو نہ صرف توجہ دینی چاہیے لیکن یہ بھی تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے اعلانات تو کر سکتے ہیں لیکن اعلان کے آگے ہیڈ لائن کے پیچھے جو جس طرح کی بھیانک کہانیاں تھانوں میں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح کے عمل پولیس ٹوچر آپ نے خود جو تصویریں دکھائیں سب کا دل دہل گیا ہوگا دیکھ کے لیکن پولیس ٹوچر جو ہے یہ برے صغیر کا ناصور ہے یہ پاکستان انڈیا بہار بنگا دیش میں ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ ہمیں اس کو جر سے ہٹانا ہوگا اور جب تک ہم اس طرح جزا اور سزا کا کوئی شروع نہیں کریں گے سلسلہ اور متواتر سلسلہ تو یہ کرائم رکے گا نہیں کیونکہ یہ ریاست کے خلاف بھی ایک جرم ہے یہ صرف ہمارے شہری کے خلاف نہیں ہے یہ ریاست کے خلاف جرم ہے پولیس پر یہ ایک انکمبنٹ ہوتا ہے منڈیٹری ہوتا ہے کہ وہ تھانے میں جب کسی کو لے کے آتے ہیں تو انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جیڈیشنل میڈیسٹریٹ کے سامنے اکیوز کو پیش کرنا ہوتا ہے لیکن اس کو سب وائلیٹ کرتے ہیں شریعہ اور ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اس کو سب ایکسپٹ کرتے ہیں جاوید صاحب آپ نے اتنی لمبی سیاست کی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا آج بھی وزیرالہ صاحب نے پنجاب نے آئی جی صاحب کو بھیج دیا ہے انکوائری ہوگی میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اس کی ٹولرنس ہے اگر پولٹیکل ویل ہو اگر ہو اور یہ کہا جائے سیاسی قیادت سے کہ اب سے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے تو فوری طور پر اس کو تو روکا جا سکتا ہے فاد یہاں تو سیاست دان پیداواری ان تھانوں کی ہیں وہ مرضی کا تھاندار لگواتے ہیں اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو بھی تشدد کراتے ہیں پھر پولیس کو بھی ایک فری اینڈ مل جاتا ہے ابھی تک میں آپ کو پنجاب کی صورتحال تو یہ ہے آپ بڑے بڑے سے بڑے کسی بلکل استعالی قسم کے وزیر کا نام لیں ایمینے کا نام لیں صبح سے شام تک ان کا کام یہی ہے کہ تھاندار اپنی مرضی کے لگوانے ہیں اگر میں تشدد کراؤں گا اپنے مخالفوں پر تو پھر پولیس کو بھی ایک فری اینڈ ملتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کلچر کو چھوڑ دیں یہ ذمہ داری سیاسی قیادت کے اوپر زیادہ ہے کہ ہم نے اس تھانہ سیاست کو تھانہ کلچر کو قیم رکھا ہے تاکہ اس میں سے ہماری ایمینے کی سیٹ نکلے اور ہماری وزیر آزم کی سیٹ نکلے ابھی تک ہم تھانوں سے ہی لیڈر پیدا کر رہے ہیں اس لیے یہ جو یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کو دیکھ کر یقین کریں آنسو آئے ہیں اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو درد دل رکھتا ہے اور اس کے آنکیں نہ بھارے ہی ہوں یہ جو سہلانے والی بات ہے ملنی چاہیے